ہلو فرنڈز ویلکم ٹو لیگل آسپیکٹ اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک مرڈر کیس کی ایک ایسا مرڈر کیس جس میں ایف آر پیش ہوئی ہے تو ہم جانیں گے کہ ایسا کیا قارن رہا کہ میں اس کو مرڈر کیس بھی کہہ رہی ہوں اور اس میں ایف آر بھی لگ گئی اور کس ٹائپ کی مرڈر کیس ہوتے ہیں کب اس میں ایف آر لگ جاتی ہے کیا ایف آر کے قارن پولیس دیتی ہے کیا وہ اجت ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو آج ہم انہی سب باتوں کے بارے میں اس ویڈیو میں جانکاری حاصل کریں گے تو یہ جو مرڈر کیس تھا اس میں ایک ایف آر درج ہوئی کہاں سے کیس درج ہوا کہاں سے کیس سٹارٹ ہوا آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں پہلے ہم اس بندو پر بات کر رہے ہیں کہ from where the case is started کہاں سے کیس سٹارٹ ہوا one person called to police that a dead body is lying down near a hotel on highway 12 ایک highway ہے ماللو بارہ نمبر ہے میں نے for example یہ ہے اس کو اور وہاں کے بارے میں ایک phone آتا ہے police کو اور وہ کہتی ہے کہ اس highway کے پاس ایک hotel ہے اور وہاں نیچے کی طرف مطلب highway کی سائیڈ میں جیسے یہ ماللو highway ہے تو یہاں پہ یہ hotel بنا ہوا ہے اور یہاں ایک body پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ highway کے سائیڈ میں یہاں پر ایک آدمی کی body جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے یہ ماللے جے آپ کے اس طرح ایک body جو ہے highway کے پاس میں پڑی ہوئی ہے lying down تو یہ ایک سوچنا police کے پاس آتی ہے اور یہاں سے اس ایف آر کہلو یا murder case کی کہانی شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ murder case کتنے پرکارکے ہو سکتے ہیں تو two type of murder cases evidence کے آدھار پر میں یہ آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ جب ہم case court میں پیر بھی کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا جروری ہوتا ہے کہ murder case کتنے پرکارکے ہوتے ہیں اس سے آپ کو murder case کی جو theory ہے وہ بھی سمجھنے میں مدد ملے گی پلس آپ اپنے client کا جو case ہے وہ بھی سمجھ پائیں گے اور اس کا proper defense court میں رکھ پائیں گے تو یہ آپ کو جاننا جروری ہے تو دو type کے murder cases ہوتے ہیں ایک murder case ایسا ہوتا ہے جس میں بالکل direct evidence ہوتی ہے direct evidence ہم کس کو کہتے ہیں جس میں eye witness ہوتے ہیں جنہوں نے گھٹنا کی بالکل آنکھوں دیکھا حال وہ court کو سناتے ہیں یہ جو eye witness ہوتے ہیں یہ بالکل direct evidence ہوتی ہے اور اس direct evidence کے آدھار پر وہ murder case درج ہوتا ہے لوج ہوتا ہے اس کے فائی آر اور court میں چلتا ہے دوسرے ایسے cases ہوتے ہیں جس میں no eye witness کوئی بھی eye witness نہیں ہوتا ہے based on circumstantial evidence ایسے murder cases circumstantial evidence کے آدھار پر depend ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارا case ہے اس میں دیکھیں body مل رہی ہے direct پولیس کو phone آرہا ہے کہ اسے highway کے کنارے یہاں پر ایک body پڑی ہوئی ہے تو نشت روپ سے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی بھی eye witness نہیں ہے کیونکہ eye witness ہوتا تو ترنت ہی پولیس کو خبر ہو جاتی یہ مری ہوئی dead body بالکل ایک آنٹ میں پڑی ہوئی ہے highway کے سارے تو اس لیے یہ جو case ہے یہ circumstantial evidence کا ہوتا ہے جس میں کوئی eye witness نہیں ہے اب پولیس جو ہے موقع پر جاتی ہے اب یہاں dead body کا آپ حال دیکھیں جو dead body پولیس وہاں موقع پر پہنچتی ہے پولیس reached on the spot and found dead body پولیس اس phone کے آدھار پر وہاں پہنچتی ہے spot پر اور اس کو ایک dead body پلتی ہے اور dead body کا حال یہ ہے کہ یہ جو head ہے یہ وہاں بالکل missing تھا یہ وہاں تھا ہی نہیں اس لیے میں نے یہ box بنایا ہے کہ جو dead body ہمیں ملی ہے وہ اس حال کی ہے کہ یہاں گردن سے یہ کٹا ہوا ہے اس کے یہ ہاتھ ہیں اور یہ palm ہیں اس طرح وہ dead body پڑی ہوئی ہے تو ایسی جو dead body ہوتی ہیں تو پولیس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے what type of dead body is this کس type کی یہ dead body ہے کس recti کی یہ dead body ہے dead body was cut into two pieces پولیس کو determination کرنا ہوتا ہے کہ کس type کی dead body ہے تو یہاں تو یہ دکھی رہی ہے dead body کہ it was cut into two pieces دو pieces میں یہ dead body cutty ہوئی ہے ایک piece یہ کر دیا گیا ہے اس کا گردن والا حصہ جو اس کا face ہے وہ حصہ اور دوسرا یہ اس کا دھڑ کا نیچے کا حصہ گردن کے نیچے کا حصہ تو یہ والا جو part ہے اس dead body کے معاملے میں missing ہے کیول پولیس کو یہ ہی part ملا ہے تو two pieces ہیں اس کے face and head was missing totally lower part was thrown there یہاں پر lower part جو ہے وہ thrown کیا گیا ہے تو ایسی dead body جو پولیس کو ملتی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو point پولیس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ victim آخر ہے کون who is victim victim کون ہے کیونکہ یہ جب victim کا پتا چلے گا تو اس کے آنس پاس کی circumstances پتا چلیں گی کہ اس کو کیوں مارا گیا ہوگا یا کس نے اس کو مارا ہوگا جب تک victim کا identification ہی نہیں ہوگا تب تک پولیس کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا اور یہ blind murder case ہو جائے گا بلکل blind ہے اس میں کوئی clue نہیں ہے dead body اس حالت میں ہے اب پولیس نے کیا کیا پولیس took dead body to the hospital پولیس نے اس dead body کو اٹھایا اور hospital لے گئی اب یہاں دیکھیں دو چیزیں اور ہو رہی ہیں پہلا کہ پولیس کے پاس جو place of accrens ہے وہ پولیس کو مل گیا ہے گھٹنا ستل وہاں پر ہے لیکن اب یہ گھٹنا ستل بھی کیسا گھٹنا ستل ہے یہ یہاں یہ اس گھٹنا ستل کو ہم body جو ملی ہے اب ایک طرح سے ہم اس کو گھٹنا ستل بھی نہیں کہیں گے اس کو برامدگی ستل کہیں گے جہاں پہ ہم کو body ملی ہے کیا کہیں گے اس کو برامدگی ستل برامدگی برامدگی ستل کیوں کیونکہ یہاں پر ہم کو body جو ہے وہ ملی ہے body ہم کو برامد ہوئی ہے body ہم کو پرابت ہوئی ہے تو یہ برامدگی ستل ہے کون سا ہے برامدگی ستل یہ جو ستھل ہے یہ ہمارا یہ برامتگی ستھل ہے یہ گھٹنا ستھل نہیں ہے اس کو میں گھٹنا ستھل نہیں کہوں گے گھٹنا ستھل تو وہ جگہ ہے جہاں پر اس لیکنی کو مارا گیا ہوگا تو وہ گھٹنا ستھل کہلائے گا یہ جگہ جہاں اس کی dead body پڑی ہوئی ہے یہ برامتگی ستھل ہے ٹھیک ہے تو پولیس جو ہے اس dead body کو hospital لے گئی اب hospital میں کیا کریں گے postmortem was conducted اس کا postmortem ہوگا and pm report جو postmortem report ہے وہ بنے گی ٹھیک ہے اس کو کون کریں گے doctors کریں گے نشت روپ سے اس میں کئی جو board ہوتا ہے وہ ایک نمبر دو نمبر اور تین نمبر اس طرح جو doctors ہیں وہ تین doctors مل کر اس کا postmortem کریں گے تین جب نہیں ہے کئی بار دو doctors کا بھی board بنا دیا جاتا ہے کوئی بار اکلوتا ڈاکٹر بھی اس میں کر دیتا ہے لیکن کسی طرح کے آروپ پر تیاروپ سے بچنے کے لیے یہ اور کئی طرح کے ان کی وشششگیتہ ایکسپرٹ نے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے تین ڈاکٹر اس میں جیسے جس میں کوئی سرزن بھی شامل ہوتا ہے تو اس کو بنا دیا جاتا ہے کئی بار سرزن نہیں بھی ہوتا لیکن جب تک سرزن نہیں ہوگا تب تک اچھا پوسٹ مارٹم ریپورٹ نہیں بنے گا اس میں بہت دیٹیل میں وہ ریپورٹ نہیں بن پائے گی تو سرزن ہونا وہاں جروری ہوتا ہے تو یہ جو پوسٹ مارٹم ریپورٹ ہے یہ پوسٹ مارٹم کنڈکٹ ہوا اور یہ پی ایم ریپورٹ بن گئی ٹھیک ہے یہ پولیس کو مل جائے گی اب جو ہے پوسٹ مارٹم ہو گیا یا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے ایک پوئنٹ تو ہمارا یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اب اس پوسٹ مارٹم سے اور دوسرے دوسری چیزوں سے اس کا بڑی کا identification ہم کو کروانا ہے تو identification of body جو ہے بہت important ہے تو اب کیا ہوگا give information to all the police station اس کے لئے police کیا کرے گی کہ جتنے بھی police station ہے انڈیا کے یا state کی جیسے بھی پریشتی ہو دے دی جائے گی کہ ایسے فلا تھالے کے چھترادکار میں ایک ایسی کوئی dead body ملی ہے اور اس کے بارے میں کیا آپ کے یہاں کوئی missing report پیش ہوئی ہے تو اس کے آدھار پر پھر اس dead body کو ساری missing report کا analysis کیا جائے گا اور پھر اس dead body کو دیکھا جائے گا وہ کس وقت کی ہے اور from social media complete distribution other activities جو social media ہیں لگتی ہے وہ پولیس اس میں کروا سکتی ہے تو یہ سارے کام کر کے پولیس identification of body کو سونے شط کرنا چاہتی ہے تیسرا point جو اس post matem report کے بننے کے دورانی ہوگا وہ ہے وصرا collecting اس میں وصرا collect کیا جاتا ہے وصرا کیوں collect کیا جاتا ہے وصرا کیا ہوتا ہے جو جیسے liver ہے اس کا stomach ہے heart کا تو شاید نہیں لیا جاتا ہوگا وصرا میں جو لنگ ہیں اور آپ کے stomach ہے جو آما سے ہوتا ہے جہاں بھوجن جاتا ہے وہ area plus liver ان سب کو اس میں لیتے ہیں تو اس میں دو تین چیزیں find out کرنی ہوتی ہے کی میں اس کا بھیجنے کا یہ ہوتا ہے اس بھوجنے لے لیے جاتے ہیں اس میں جار میں اس کو سیل بند کر کے اور اس میں کچھ پریجر ویٹیو ڈالتے ہیں اگر بھو مارنے لگ جائے گا بوڈی کا آپ جانتے ہیں کہ ڈکو ہونے مطلب ڈکی ہونے لگ جاتا ہے تو اس میں کچھ پریجر ویٹیو ڈالتے ہیں مطلب پریجر ویٹی کا کچھ کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں جس سے وہ پریجر ہو جائے وہ خراب نہیں ہو تو اب اس کو ایف ایسل بھیجیں گے ایف ایسل میں باقاعدہ اس کی ایک ریپورٹ آتی ہے تو یہ پویجن سے سمدھت ہوتی ہے کی کی اس کو کوئی بہوشی کی دوا دی یا کوئی پویجن دے دیا یا اس کے کوئی ڈرنک تھا مطلب انٹاکس کی روپی رکھی تھی یا کی اس کی کنڈیشن جو ہے باڈی کے رہی ہوگی تو پویجن کے سمدھ میں ٹرین کئی طرح کی پویجن آتے ہیں تو الگ لگ اس میں کئی ساری ریپورٹ دیتے ہیں تو یہ بیسکل اس میں پویجن کی ریپورٹ آتی ہے اس کا دی ای ٹی سکتا ہے دی ای ٹی سکتا کروانے کے لیے کیا کیا کریں گے کلوت کو اس کے جو کپڑے ہیں ان کو سیج کر لیا جائے گا ڈاکٹر اس کو سیج کر سکتے ہیں جو ڈاکٹر ہیں یہ مرتک کے کپڑے ہیں اس کو سیج کر لیں گے اور پھر اس کو سیل بند کر کے اور پولیس کو دے دیں گے اس کی کوئی رنگ جیسے جیسے رنگ پہن رکھی تھی ہاتھ میں پہن رکھی دی تو پولیس پر کوئی سپیشل مارک ہیں تو جیسے یہ جو ایف آر تھی اس میں پتا چلا کہ جو اس کے جن آنگ ستنہ ہو رکھا تھا آپ جاتے ہیں مسلم ستنے کی پرتھا ہوتی ہے جس میں اس کے جو اورگن ہیں جو سیکسل اورگن سا ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اس میں ستنہ وغیرہ رکھا تھا وہ تو اس کے آدھار پر پولیس نے پی کہ مسلم تھا پھر اس کے ہیر کے ٹکڑے یعنی بال کے ٹکڑے لے جاتے ہیں بلیڈ اور ٹیتھ کے اس میں سے کوئی اس کا ٹیتھ ہے بڑی میں تو اس کا ٹیتھ لے لے جاتے ہیں تو کو جوڑنے کا کارے بھی کیا جاتا ہے اس کا ڈی ای ای ٹیسٹ کر لے جاتا ہے س بھی ڈی ای پسٹ مارٹم کر رہا ہے تو پسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی کپڑوں کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس کے کپڑے ہم نے جبت کیے ہیں کے نہیں کیے ہیں اور اگر جبت کیے ہیں تو کس حالت میں ہیں پر خون لگا ہوا ہے بلیڈ سٹین ہیں کے نہیں ہیں اور وہ پھر ان کو پولیس کو سپر کر دیا جات دوسرے جو کلاؤ ہیں وہ on information of accused یعنی کپڑے تو وکٹم کے ہیں لیکن یا وکٹم کے ہیں یا خود کے ہیں تو لیکن وہ information کے آدھار پر وہ کپڑے جو ہے سیج ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے معاملے میں یہ کپڑے جو ہے اگر on information of accused پر وہ کپڑے سیج ہو رہے ہیں تو پولیس کرتی ہے پھر ان کا سیج میمو بہت ہے ڈاکٹر جب لیکن کپڑے تیاری سیل مور کرتا ہے تو کوئی سیج میمو الگ سے بن نہیں بنتا ہے پی ایم ریپورٹ میں اس کا منشن کر دیتے ہیں اور جو پولیس میمو بناتی ہے تو ویٹنس بھی لیتی ہے اس کے ٹو ویٹنس اس میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹو تو یہ دو ویٹنس ہو گئے اس کے اور اس کا پہلے بھی میں بتا چکے ہوں کہ یہ 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 بھی لکھا ہوا ہے اس کو الگ سے اپنے کو لکھنے کی ضرر نہیں ہے یہ جو سیجر میمو ہے یہ دیکھیں یہ سیجر میمو بنتا ہے اور اس کے دو ویٹنس یہ ہوتے ہیں پھر ان یہ انویسٹی گیٹنگ آفیسر اس کو سیجر میمو کو بناتا ہے اور جو انفورمیشن ہے وہ کونسی انفورمیشن کی میں بات کر رہی ہوں یہ ہے سیکشن 27 ایویڈنس ایکٹ کی انفورمیشن اس میں آتی ہے یہ اکیوز سے پولیس 27 ایویڈنس ایکٹ کی انفورمیشن دیتا ہے اور جب اس کی ایویڈنس ہوتی ہے جن کے سامنے سیجر میمو انویسٹی ایویڈنس میں ہوتے ہیں تو تین بیٹنس اس میں کروائے جاتے ہیں یہ سیجر میمو کے ایک تو انویسٹی گیٹنگ آفیسر اور اس کے بیٹنس تو یہ ایسی اس معاملے میں جو ہم ایف آر کی بات کر رہے ہیں پٹیکولر جو ایف آر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ڈاکٹر نے اس کی سیج کر لیے اور اس کی ریپورٹ بنا دی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہم ایک بار بیچ میں سیکشن ٹونٹی سیون کو سمجھ لیتے ہیں یہ سیکشن ٹونٹی سیون کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے ایک ایک سے جو انفرمیشن ملتی ہے وہ کس حد تک پروو کی جا سکتی ہے کس حد تک ثابت کی جا سکتی ہے اس کی بار section 27 evidence act میں کئی ہوئی ہے یہ evidence act کا ہے section ٹھیک ہے provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of an offense in the custody of the police officer so much of such information whether it amounts to a confession or not as it relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved اب بڑا پہلا تو اس میں پوائنٹ ہے کہ جو اکیوزد پرسن ہے جو کسی آفینس کا اپرادی ہے وہ کسٹیڈی آفیس آفیسر کی کسٹیڈی میں ہے اب نوربل طور پر اگر کوئی رکھتی پولیس آفیسر کی کسٹیڈی میں ہے اور وہ کوئی information دیتا ہے تو evidence میں admissible نہیں ہے گرائیے نہیں ہے لیکن جہاں 27 کی بات آتی ہے وہاں یہ جو اکیوزد ہے یہ پولیس آفیسر کی کسٹیڈی میں ہے اس کے باوجود اکیوزد ستائیس کی سوچنا دیتا ہے اور وہ evidence میں پڑھی جاتی ہے تو کیسے پڑھی جائے گی اس کی کچھ limitations ہیں وہ کیسے سوچنا لیکھ بد کرنی ہوتی ہے اس کے کچھ طریقے ہوتے ہیں تو یہ پولیس آفیسر کو بتا ہونا چاہیے کہ section 27 evidence act کی جو information ہے وہ کیسے سیکھ کرے گا تو so much of such information whether it amounts to a confession اب ایسی کوئی سوچنا وہ دیتا ہے اور اس کے ادھار پر when any fact is deposed to as discovered in اگر اس نے یہ ایسی سوچنا دی دی اور اس کے ادھار پر کوئی fact discover ہو گیا مطلب کوئی تتھے اس کو پتا چلا ہے اور تتھے کیا ہے تتھے کہ اگر یہاں پر یہ کوئی highway ہے مان لیجے اور اس کے کنارے اس کے کنارے اس hotel کے بگل میں اگر کوئی لحاظ پڑھی ہوئی ہے کسی آدمی کی تو یہ کیا ہے یہ ایک fact ہے ایسی یہ ایک تلوار یہاں پڑھی ہوئی ہے یہ تلوار یہاں پڑھی ہوئی ہے یہ بھی ایک fact ہے یہ بھی ایک fact ہے تو fact کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں fact کہلاتی ہیں تو وہ وقتی جو سوچنا دیتا ہے information دیتا ہے اس کے ادھار پر کسی fact کا پتا چلتا ہے any fact شبد ہے any fact is deposed کسی fact کا پتا چلتا ہے to as discovered اور اس کو discovered دکھائی جاتا ہے کہ یہ پہلے معلوم نہیں تھا اب معلوم چلا ہے کس کی information کے ادھار پر accused کے information کے ادھار پر تو اس کو ثابت کروایا جا سکتا ہے بھلے ہی whether it amounts to a confession یہ confession بھی ہو سکتا ہے اور confession نہیں بھی ہو سکتا as it relates distinctly to the fact thereby discovered may be proved تو ایسا جو statement ہے ایسا جو تتھے ہے وہ ثابت کروایا جا سکتا ہے تو یہ ہے section 27 اس کو آپ کو confession کے ساتھ پڑھیں گے لیکن یہاں میں murder case میں section 27 کی جورت پڑھ رہی ہے اس لئے میں نے اس کو یہ آپ کو بتایا ہے تو there are two situations in which confession to police are admitted in evidence یہ تھوڑا اور میں ڈیٹیل میں جا رہی ہوں کہ دو situation ہیں جب کسی وقتی کی confession confession کیا ہوتی ہے جب کوئی وقتی اپراد کسی کرکتی کر لیتا ہے کہ ہاں یہ اپراد میں نے کیا ہے یہ murder میں نے کیا ہے تو وہ confession ہوتا ہے اب دو طرح کی confession یہاں ہو سکتے ہیں ایک دو situation ہو سکتی ہیں confession کی section 26 when the statement is made in the immediate presence of a magistrate کہ immediate presence of magistrate magistrate کی تھام نے وہ کوئی statement کرتا ہے اور اس میں confession کر لیتا ہے کہ ہاں میں نے murder کیا ہے تو اسی کا evidence میں admissible ہوگا اسی طرح section 27 تو when the statement leads to the discovery of a fact connected with a crime crime سے connected ہونا چاہیے اور وہ پھر ایسی کسی fact کی discovery کروا دیتا ہے تو وہ section 27 میں پڑھی جائے گی تو اس میں acute جو ہے ملزم جو ہے وہ سوچنا دیتا ہے پولیس افسر کو یعنی سندھان اتھکاری کو آئیو کو اور اس کے ادھار پر آئیو جو ہے وہ کسی fact کی discovery اس سوچنا کے پرینام صورت کرتا ہے تو اس ادھار پر یہ section 27 میں section 27 اب جب جیسے یہ section 27 میں یہ سوچنا لکھ لی کہ سچ این سچ روپ سے یہ سوچنا دی گئی تو اس پر exhibit لگتا ہے ٹھیک ہے جب گواہ کی بیان ہوں گے تو اس دھارہ 27 کی سوچنا 27 کی سوچنا پر یہ جیسے exhibit یہ p1 مال لیجے تو یہ exhibit p1 اس پر لکھ دیں گے ہم exhibit p1 یہ اس report پر ہی لکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے مالو آئیو آیا اور آئیو یہ کہتا ہے کہ yes یہ accused تھا یہ accused number a ہے یہ accused ہے اور اس accused نے میرے کو سوچنا دی تھی 27 کی یہ سوچنا مجھے دی گئی تھی اور یہ میں نے لے خود کی تھی تو اس پر یہ exhibit پڑے گا تو پہلے کوئی کتنا number exhibit پڑے گا یہ کوئی بھی نشت نہیں ہے یہ آئیو کس سٹیج پر بیان دینے کے لئے کوٹ میں آیا ہے اگر وہ پہلے number پر آتا ہے اور پہلے number پر ہی 27 کی سوچنا کو exhibit کرواتا ہے تو exhibit P1 لکھتی جائے گا کوئی اور number ہے تو آج آج گا ٹھیک ہے تو اس 27 کی سوچنا پر exhibit لگتا ہے information of section 27 I have kept the fire arm concerned behind the old house under a heap of wood کس type سے سوچنا دی جاتی ہے یہ اس type سے پولیس والے لکھتے ہیں I have kept the fire arm concerned behind the old house under a heap of wood ایک old house ہے ایک پرانا گھر ہے اس میں لکڑی کا ایک گٹھر بنا ہوا ہے لکڑی کا کودا بن گیا بہت سارے لکڑیاں جو ہے اس type سے یہ چینی ہوئی ہیں لکڑیاں اس type سے یہ رکھی ہوئی ہیں تو اس کے نیچے جیسے اس نے چیز چھپا رکھی ہے تو پھر یہ پولیس آئے گا پولیس آئے گی اور یہ اس سوچنا کو بتائے گا ٹھیک ہے اس سوچنا کو بتائے گا کہ یہ لکڑی کا گھٹر ہے اس کے نیچے میں نے چیز چھپا رکھی ہے یہ میرا یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ چکو بھی ہو گیا کچھ اور بھی ہو گیا تو یہاں یہ سوچنا فائر آرم سے سمان دیت ہے کوئی ڈسکوری آف فیکٹ ہے اب اس میں ایک کیس آیا سٹیٹ این سٹی آف دہلی ورس نف جوت سندو دو ہزار پانچ کا کیس ہے کہ یہ دارہ ستہ اس کی سنشن دی جاتی ہے پولیس گوز ٹو دا پلیس پولیس اکیوز کو لے کر اس جگہ پر جاتی ہے موبستو کو نولیج ہے نولیج سابیت ہو رہا ہے دارہ ستہ اس سے نولیج سابیت ہو رہا ہے نولیج آف ای تھی کی فلا جگہ پر یہ رکھی ہوئی ہے یہ نولیج اس کو کیسے آیا اور یہ چیز اس کو اپراد میں فاس تھی ہے تو سیکشن ٹونٹی سیون کی جو مہت ہے وہ اس کیس میں بتائی گئی سٹی ٹونٹی آف دہلی وسی نوز سان دھو دس کوری آف فیکٹ مینز سمتھ مور دین در تھی پروڈیوز تھی اس کے پیچھے کا یہ کنسپ یہاں پر سمجھا گیا ہے دھارہ ستہ اس کا کنسپ کیا ہے آخر اس کے مدھیم سے یہ جو کانون ویدھ ہے یہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں تو اس کو یہ بتایا گیا ہے مانی سکریم پور نے اس کو سمجھا یا ہے کہ اس کو آخر مطلب کیا ہے آخر مطلب آخر یہ دیکھئے کہ یہ ایک ایک اچیوز ہے اور اس نے ایک انفورمیشن دی انفورمیشن کے بعد پولیس اس محطو کا ملنا ہی اس معاملے میں مہتو پون ہے یا کچھ اور بھی چیز مہتو پون ہے جیسے اگر مان لو کلہاری ملی یا چکو مان لے جائے چکو مان لے دیم تو یہ چکو یہاں پر ملا یہ چکو بنی گا یہ مان لو یہ چکو ہے اس طائب کا یہ چکو ہے چکو شارپ ہیں اور جو جو وکٹم ہے اس کی چوٹیں بھی شارپ ہیں اور دیکھو گردن کٹی بھی ہے تو شارپ چکو سے ہی کٹی ہوگی تو کیا کیول وستو پا جانے سے دھارہ 27 کا پرپس سول ہو گیا کہ یہ جو اپراد یہ جو ویپن ہے یہ وکٹم کی چوٹ سے میل کھارا ہے تو کیا کیول ماتر یہ پرپج ہے دھارہ 27 کا نہیں معنی سپریم کوٹ نے کہا اس کا ایک اور مطلب ہے یہ جو چیز ہم کو ملی ہے یہ چیز یہ ہم سے کلیکٹ کر اور یہ پیش کی جا رہی ہے اس سے کچھ جیادہ مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے کا دیسکووی آف دا فیکٹ آرائی جیج بائی ریجن آف دا فیکٹ دیٹ دا انفرمیشن گیون بائی ایک کیوشت ایگزی بیٹی نولیج یہ ایمپورٹنٹ ہے ایگزی بیٹی نولیج یہ سب سے ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز اور ثابت ہو رہی ہے کہ یہ اس ایک ایک نے پولیس کو سوچنا دی سوچنا پر پولیس وہاں موقع پر پہنچ اور اس کو یہ وستو ملی یہ دھاردار ہتیار وہاں پر مل گیا تو امانے سکریم کوٹ کہہ رہا ہے کہ دھاردار ہتیار تو ایک فیکٹ ہے ساتھ میں نولیج بھی ایک فیکٹ ہے کیونکہ اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ایک کو نولیج ہے کہ یہ جو دھاردار ہتیار یہ کہاں چھپایا گیا تھا اور اس نولیج سے وہ اپراد کے ساتھ چڑھتا ہے اس کا مین سریع پر گٹ ہو رہا ہے سمجھ کیوں تو یہ دھارہ ستائیس کی سوچنا اس سے اپراد کے اپراد کے ویپن distinctly means distinctly کا کیا مطلب ہے means directly phrase refers to that part of the information which is the direct and immediate code of the discovery direct and immediate code discovery اس information کے ادھار پر کیا direct information ملی یہ information ملی ٹھیک ہے اب اس کا پرنام کیا ہو رہا ہے پرنام ہو رہا ہے discovery تو distinctly کا مطلب ہے directly یعنی information کا direct پرنام جو ہے وہ discovery ہے سمجھ کے بات کو اب ہم واپس اسی احفار پر لوٹ آتے ہیں کی اس identification of اس معاملے میں وکٹیم کا کیسے کیا ہوا تو head is not there head وہاں پہ نہیں ہے دو question of finding of accused تو ملا ہی نہیں کیونکہ اس کا head ہی نہیں ملا ہم کو تو اس کی identification نہیں ہو پائی تو ایکیوز کا بھی پتہ نہیں جلا باڈی وسرہ لیا اس کا پولیس نے باڈی وسرہ لیا report about poison کی کی اس کی کوئی ریپورٹ آگی اور اس میں کیا پہ آیا اس ریپورٹ میں کیا آیا کوئی بھی پویجن اس میں نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہوا مرتق کو کوئی پویجن پہلے مارنے سے پہلے نہیں دیا گیا تھا watch found in his وسرہ کوئی پویجن اس کی باڈی کے اندر نہیں ملا اس کا مطلب نہ تو اس وقت مارنے سے پہلے اس کو دارو پھلائے گی نہ اس نے جہر کھایا نہ جہر کھلا کچھ بھی نہیں ہوا سمپل اس کی باڈی میں دو ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اس کی باڈی کے ٹھیک ہے یہ ہیڈ کہیں اور انہوں نے جا کر گرا دیا اب اور پولیس نے کیا لیا وہاں پہ سمپل جو برامت کی اسطحل تھا یہ ہمارا برامت کی ہائیوے کے کنارے یہ ہوتل بنا ہوا ہے اور یہ آدمی لیٹا ہوا ہے یہ برامت گیس تل ہے لاش کی برامت گیس تل اب یہ پولیس نے کیا کرا سمپل سوئل جو سادھارن مٹی تھی جیسے آس پاس کی مٹی یہ سادھارن مٹی یہ سادھارن مٹی ہے یہ سادھارن سوئل ہے وہ یہ پر بلکل سادھارن مٹی ہے تو یہ سمپل سوئل کی پولیس نے ریپورٹ کرائی تو کیا ریپورٹ آئی نیگیٹیو اس بات کا کیا مطلب ہوا جو ہمارے وکیل بھائی ہیں ان کو سمجھ میں کی بہت ضرورت ہے کہ ایک مرڈر کیس میں یہ سوئل خون پڑا تھا تو بلڈ سمیر سوئل وہاں سے اٹھائی گئی اس کا ایفیسل کروایا گیا یہ کہ بیجی گئی ایفیسل میں ٹھیک ہے ایفیسل سے ایفیسل سے ریپورٹ آئی کیا یہ ہومن بلڈ اس مٹی میں یہ جو مٹی یہاں سے اٹھائی گئی ہے اس میں مانوی بلڈ آیا پایا گیا تو اس دو ریپورٹ سے ہمارے پاس کیا ہمارا correlation بن رہا ہے کہ یہ جتنی بھی مٹی تھی اس میں کوئی بلڈ یہ نہیں تھا اس کا آس پاس کی مٹی بلکل یہاں پر بینا خون کی ہے خون اس مٹی کی پرکر تی نہیں ہے خون مٹی میں وہاں اس لیے پایا گیا کیونکہ وہاں پر ایک آدمی کی لاش پڑی تھی تب ہی تو اس مٹی میں کھون آیا تو اس سے کیا connection استحابیت ہو رہا ہے یہ جو برامد کی اسطل ہے اس کا connection استحابیت کیا ہو رہا ہے کہ جو accused ہیں وہ اس بوڈی کو یہاں پر throw کر کے چلے گئے یہاں ہم دو چیزیں نکال سکتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ پر مردر ہوا یا یہاں اس کو پھیک کر گئی دو باتیں ہو سکتا ہے یہاں بھی مردر کیا ہو اور پھر یہاں سے وہ جو نیچے کا پارٹ ہے وہ یہاں چھوڑ گئے اور باقی لے گئے لیکن کل ملا کر دونوں ایک 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 اس مانو بلڈ ک پایا جانا گھٹنا سے جگہ درش آتا ہے تو اس لئے یہ بلڈ دو طرح کی مٹی یہاں سے اٹھائی جاتی ہے ایک سیمپل مٹی جو آس پاس کی مٹی ہے کی اگر ملزم کے جو وکیل ہیں وہ یہ بھی جرہ کر سکتے ہیں یا بحث میں وہ کہ سکتے ہیں کہ صاحب یہاں کیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ہی لاش ڈالے گی کیونکہ اس کے آس پاس کی مٹی کی بھی جانج کرتے ہو سکتا ہے کھون تو یہاں بھی جانج کریں گے یہاں بھی جانج کریں یہاں اس مٹی میں کھون کیسے آیا کیونکہ یہاں لاش ڈالے گئی اب پھر اس کے بعد گروپنگ کرواتے ہیں تو یہ جو پٹیکلر معاملہ میں بتا رہی ہوں اس میں گروپنگ مسنگ ہو گئی گروپنگ کا مطلب ہو گروپنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ملان کروائیں گے کہ یہ بلڈ گروپ کا اب جیسے ہومن بلڈ بتا رکھا ہے لیکن ہومن بلڈ تو بتا رکھا ہے لیکن کسی پٹیکلر آدمی کا ہے یہ اے کا ہے بی کا ہے سی کا ہے کس کا ہے یہ تو بلڈ گروپ آف ڈیس آب کیا آنا چی تھا کہ مرتق بکتی ہے اس بلڈ گروپ کیا تھا اس بارے میں ریپورٹ بننے چاہیے تھی فائل میں کوئی ریپورٹ نہیں تھی سائٹ پلان اور بڈی ریلیشن سائٹ پلان اور بڈی ریلیشن میں کیا آیا یہ سیمپل بلڈ سویل کا کی ڈیڈ بوڈی یہاں پڑی ہوئی تھی next cloth was seized کپڑے جبت کیے گئے whether seized cloth belong to the deceased کیا مرتق سے مرتق کی کپڑے ہیں یا کیون کی کپڑے ہیں یہ پتا چلے گا یہ پتا چلے گا بلڈ گروپ سے بلڈ گروپ سے پتا چلے گا کی یہ جو dead body اٹھائی یہ dead body تھی یہ ایسے cutting بھی تھی تو اس body کے اس حصے کا ہم blood اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس حصے کا blood اٹھائیں گے اور صرف کی charge کروائیں گے کہ یہ اس body کا گرپ گیا ہے a plus a positive a negative ہے یا o positive ہے یا o negative ہے یا a b positive ہے یا b negative ہے یا b positive ہے یا b negative ہے کون سا group ہے اس body کون سا group ہے تو وہ اور پھر cloth و ab یہ جو کپڑے ہیں اب کیا ہوگا کہ دیکھئے یہ جو کپڑے ہیں دو سیمپل ہوگئے blood کے ایک تو body سے اٹھایا یہ کٹی بھی body پڑی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مال group آتا ہے a a plus تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو body ہے blood group آیا a اب کپڑوں کا لیا اب یہ اس کی کپڑے یہ جو کپڑے ہیں مال یہ کپڑے ہیں اس کے ان کا blood group آیا a plus تو کیا ثابت ہو گیا یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو کپڑے ہیں جو پولیس نے سیج کیے وہ مرتق کے ہیں کیونکہ اس پر مرتق کا خون لگا تھا تو اس طرح کپڑوں پر بھی یہ special blood group آنا چاہیے اب اکثر جب fsl report آپ لوگ پڑھو گے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ مانوی blood ہے مانوی خون ہے بس اتنی report آتی ہے مانوی خون کی report آتی ہے یہ report نہیں آتی کہ بلیڈ گروپ ای پوزیٹیو ہے ایک نگیٹیو ہے او ہے یہ نہیں پتہ چلتا تو یہ جرہ کا بہت اچھا کوش سکتے ہو چلی گروپ بلیڈ فانڈ آن دا کلوت تو آپ یہ بھی پوچھیں گے جرہ میں یہ کوشن پوچھ سکتے ہیں کہ کپڑے آپ نے جبت کی ان پر کیا خون پایا گیا تھا تو نیکس کوشن آپ کا ہوگا کون سے گروپ کا خون تھا تو انیش پروپ سے یہ ریپورٹ میں ہو سکتا ہے اور اگر ریپورٹ میں بھی ریپورٹ نہیں ہے تو پھر وہ گواہ یہ کہے گا کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ یہ خون کس کا ہے تو اس طرح میں بھی کوئی ریپورٹ نہیں تھی اس بارے میں کپڑے سیجھ ہوئے ہیں ان پر کس گروپ کا خون تھا اب کیا ہوتا ہے اب میں ریجلٹ بتاتی ہوں آپ کو میں نے پورا پورا اس ایف آر کو ڈسکس نہیں کیا ہے کیونکہ میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتی اور میں تھوڑی سی چیزوں کو ہی اس میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی اب ریجلٹ کیا آیا ہے ادم پتہ مال ملجم یہ ادم پتہ مال ملجم کیا ہوتا ہے یہ میں اس کو ڈسکس کروں گے کیونکہ ایف آر کا ریجلٹ کیا ہوا ادم پتہ مال ملجم اس کا مطلب ہے ایف آر سمیٹ کر دی پولیس میں ناک تو وکٹم آئیڈنٹی ہوا یہ بھی پتہ نہیں چلا پولیس کو کی وکٹم کون ہے کیونکہ اتنا سا پتہ چلا کہ یہ کسی پتہ دھرم کا وکٹی ہے یعنی اس کا ریلیجن پتہ چل گیا ان کو ٹھیک ہے ان کو اس کا ریلیجن پتہ چل گیا لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ آدم کون ہے تو نشیل پتہ کا مطلب ہوتا ہے آدم کا مطلب نہیں پتہ جو اکیوز ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ یعنی اکیوز اس آدار پر یہ ایفار آدم پتہ ملجم لکھتے ہوئے پیش کر دی گیا فائنل ریپورٹ دے دی گئی مطلب نگیتیو ریپورٹ کیس کو بند کر دیا گیا اس ایفار پولیس کیس کو کلوز مان لیتی ہے بند کر دی ہے تو پھر پولیس میں کیس نہیں رہ جاتا اس کے آدھار پر جو ریپورٹ ہے یہ جو ایفار ہے یہ کوٹ میں پیش ہوتی ہے اب کوٹ کیا کرتا ہے کوٹ میں جب ایفار آجاتی ہے تو کوٹ میں اس کی ہیرنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیرنگ ہوگی اس کی اب ہیرنگ ہوگی تو کوٹ سوکار کر سکتا ہے جب نہیں یہ شبط تو میں نیوز کر لیا اس معاملے میں تو کوٹ سوکار کر لے کیوں کر لے کیونکہ ادم پتا نا تو ایڈنٹی فائی ہوا ہے تو کوٹ کی پاس کرنے کے لئے کچھ ہے نہیں تو کوٹ اس میں ایکس کر لے لیکن ہر ایفر کی معاملے میں ایسا نہیں یہ ڈپینٹ کرے گا یہ کوٹ کا ڈسکریشن ہے فائیل گوز اگر ایفر سکر کر لے گی تو فائیل ریکوڑ روم میں چلی جائے گی اور اگر نہیں اکیوز تو ایسے ماملے میکنے کیا ہوتا اکیوز آر آوٹ سائد جیل وات مل اکیوز تنگ آور دلو اویس میک کوششن اٹھایا مین اتنا ہینیس آفنس ہوا اتنا ہینیس آدمی یہاں لائن یہاں یہ لیٹا ہوا ہائیوے کے کنارے ملا پولیس کو وکٹیم نہ ایدنٹی ہوا اس کی گردن کہیں اور پڑی ہوئی یہ یہ گردن اور پڑی ہوئی یہ 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 اس کی باڈی ڈال گئے اب جو اکیوز ہیں وہ باہر گم رہے ہیں آوٹ سائیڈ جیل باہر گم رہے ہیں کہاں ہونا چاہیے ان کو جیل کے اندر اب یہ ہمارے قانون کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ کتنی پولیس ایس اکشم ہے کہ یا کیا اس قانون نے ہمارا کیا بگاڑ لیا یہ بوڈی کو دو بھاگوں میں کٹ کر کے یہاں ڈال گئے کہیں اس کا منڈی جو ہے وہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے نہ اس منڈی کا ملان اس سے ہوا نہ نہ وکٹم کا پتا نہیں ہوگی کیا کرے گی وہاں یہ لکھا جائے گا کہ ادم پتہ ملزم میں افر آئی ہے یعنی یہ جب بھی یہ کوٹ نے کیس یہ فائنل نہیں ہوا ہے پولیس کو دس سال بعد پتا چل جائے پانچ سال بعد پتا چل جائے پولیس کو ای رائٹ ہے کہ وہ افر کو واپس کھلوا لے کوٹ میں ایک اپلیکیشن پیش کی جائے اور یہ کہا جائے گا کہ ہم نے ادم پتہ ملزم میں یہ فر دی تھی اب ہم کو ملزم کا پتہ چل گیا ہے اس لئے ہم کو اس میں آگے کاروائی کو بڑھانا ہے انویسٹی گیشن اور آگے بڑھانا ہے ملزم کو گرفتار کرنا ہے کاروائی آگے کرنی ہے اور اس میں آگے ہم کاروائی کریں گے اس لئے ہم کو یہ فائل لوٹ آئی جائے تو پھر کوٹ جو ہے اس کو ریکارڈ روم میں سندیش بھیجتا ہے اور وہاں سے فائل پرابت کر کے اور پولیس کو دے دی جاتی ہے وہ کاروائی کو آکے پڑھاتے ہیں تو اس طرح یہ جو ایف آر ہے مرڈر کیس والی جس میں ایک دو پارٹ ہوئے اور ان کو یہ ایف آر پولیس نے پیش کی تو یہ آپ سمجھ میں آنا چاہیے کہ پولیس نے کیا کیا کاروائی کی اور کس طرح کاروائیا کی ہے تو ویڈیو کو بتانا آپ آپ لوگ میں یہ تھوڑا سا پریکٹیکل آپ کو اگزام پر اگلا پارٹ بھی میں بناؤں گی ابھی مرڈر کیس پر ہم چار پانچ ویڈیو کریں چھوٹے چھوٹے کریں گے کیونکہ تب ہی آپ کو مرڈر کیس جو نئے ینگ لویر سو ہوتے ہیں روٹی تاکہ کانون کی ان کو ان کے لئے سمجھ بڑھے اور اس لئے یہ میرا پرپج ہے اس ویڈیو کو بنانے کا تو جو مرڈر کیس ہے ان پر میں چار پانچ ویڈیو آپ کو بتاؤں گی چھوٹی بات ہیں اس میں بتاؤں گی کی کس طرح آپ کرس کر سکتے ہو کہاں لوپ ہول ملتا ہے اور کن کن باتوں پر پیش کرتا ہے تو یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھنے میں اس ویڈیو سے help ملے گی thank you